بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہن دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین دوہزارہ کیس میں اپ ڈیولپنس بہت تیزی سے ہوں گی اس لیے آپ ویڈیوز کا سلسلہ جو ایک بار پھر سی شروع ہو گیا لیکن ایک بار پھر آپ کو یہ بھی یقین دلاؤں گی کہ ساتھ ہی جو دیگر سوشل ایشوز ہیں انہیں بلکل اگنور نہیں کیا جائے گا انہیں بھی ساتھ لے کر چلا جائے گا کیونکہ کوشش ہے کہ میرے اس پلیک فارم سے خاص ہو پہ ہم مظلوم کی آواز بنیں ہم لوگوں کے دکھ درد کو سامنے لے کر آئے اور ان سوشل ایشوز پر بات کروں جس پر کوئی بات نہیں کرتا اب اس وقت کیا ہے کہ دعا کے والد کی کچھ باتیں اپنی بیٹی کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے شیئر کی ہے میرا دل کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آن لائن گیمز کے حوالے سے بڑے خوفناک انکشافات ہوئے ہیں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ والدین کے لئے بہت ضروری ہیں خدا کے لئے اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کیجئے گا چاہے ویڈیو بھیجیں چاہے زبانی شیئر کریں لیکن وہ تمام والدین متوجہ ہو جائیں جن کے بچے آن لائن گیمز کھیلتے ہیں کچھ بڑی ہی خوفناک حقیقتیں ہیں کچھ حقائق ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید آج آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو کچھ پتہ لگ جائے گا اور آپ اپنے بچے کے حوالے سے تھوڑے محتاط ہو جائیں گے سب سے پہلے تو دعا کے والد نے ایک واتساب سٹیٹس لگایا ہے جس پر لکھا ہے آجا کے ابھی زبط کا موسم نہیں گزرا آجا کے ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے بس ایک تیری کمی ہے اور یہ یقینا دعا کے والد نے اپنی بیٹی کے لیے یہ خوبصورت اشار جو ہیں لکھے اور بڑی تکلیف ہوئی مجھے سن کر اور اسے پڑھ کر کہ آجا کے ابھی زبط کا موسم نہیں گزرا ابھی بھی زبط کے بند جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں ابھی زبط کے بند ٹوٹے نہیں ہیں اور ابھی آجا کے ابھی برف پہاڑوں پر جمی ہے اس شہر میں سب کچھ ہے بس ایک تیری کمی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی ماں باب کو ان کے بچوں کا دکھ نہ دکھائے یہ اتنا اتنا تکلیف تھے آپ یقین کریں کہ کبھی سوچے بھی خدا نہ خواستہ کہ بچے کو کچھ ہو جائے تو سانس رکتی محسوس ہوتی ہے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوتی ہے خدا کے لیے آپ سب پلیز دعا کریں دعا کے والد کے لیے اللہ انہیں صبر دے اللہ ان کی بیٹی کو ان سے اچھے حال میں ملوائے اور اس بچی کے لیے بھی بہتری کریں اور سب لڑکے سن لیں خدا کے لیے لوگوں کے بچیوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں اور والدین بھی بچیوں کو سپیس ضرور دیں دعا کے والد جو ہے وہ مسلسل ہیومن ٹرافیکنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کو اگواہ کیا گیا ہے اسے برگلایا گیا ہے پورا گانگ ہے اس کے پیچھے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے کچھ باتیں دعا کے بارے میں شیک کیوں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے کہا کہ زہیر جو ہے بیسیکلی ایک دبی ہیں اور دعا کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کسی اور کے ساتھ ہو یہی باتیں جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک بھی پہنچے کسی اور کی بچی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے آپ اس لئے دعا کے والد کے ساتھ کھڑے ہو دوہزارہ کے والد کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے اس لئے دعا کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی بہت سی بیٹیوں کا مقدمہ ہے اب عید کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی دیکھیں ایک میری والدہ جب فوت ہوئی تھی مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جو بھی عیدے آئی خاص طور پر جو شروع کی عیدے تھی وہ اتنی تکلیف تھے تھی کہ وہ عیدے وہ شبراتیں ان پر تکلیف بڑھ جاتی تھی کیونکہ وہ ان خوبصورت لوگوں کے بغیر تھی ان لوگوں کے بغیر تھی جنہوں نے ان دنوں میں رنگ بھرے ہوئے تھے یقین کیجئے ایسے لگتا تھا کہ جیسے زندگی میں سے خوشی کا رنگ نکال لیا گیا ہے تو پھر بیٹی تو کتنی پیاری ہوتی ہے نا بیٹی کے ساتھ ہی تو زندگی کے سارے لمحے ہوتے ہیں بیٹیاں تو گھر کی رونک ہوتی ہیں گھر کی شان ہوتی ہیں جان ہوتی ہیں چہکتی بھی چڑیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتے کہ اس عید کا مجھ سے کچھ مت پوچھیں کیونکہ پچھلی عید پر میں اپنی بیٹیوں کو باہر بھی لے کے گیا تھا میں نے چوریاں بھی لے کے دی تھی شاپنگ بھی کروائی تھی مہندی بھی لگوانے لے کر گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنی بچیوں کے ساتھ بڑا پیارا خوبصورت فرنڈی ریلیشنشپ اچھا یہ باتیں جو ہے یہ شاہد بھائی ہیں انہوں نے یہ ساری شیئر کی ہیں جو کچھ ان کی باتیں ہوئی ہیں دعا کے والد کے ساتھ اور میں ان کو اس کا کریڈٹ دوں گی ساتھی اور بات کو آگے بڑھاؤں گی انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ متعدد بار اپنے بچوں کو پاکستان کا ٹور کر آ چکا ہوں مختلف شہروں میں ان کو لے کے گیا ہوں کاغان ناران سوات ہر جگہ لے کر گیا ہوں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹور کے لیے بھی لے کے گیا ہوں متعدد زیارات پر بھی جا چکا ہوں اچھا جہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھ کرنا اپنے یوٹیوب چینل کے پر بڑے بڑے کلیمز کر رہے تھے کہ جی گھر میں بچی کو بند رکھا جاتا تھا بہاں نہیں نکل سکتی تھی دیکھیں وہ کیا حالات تھے کہ بچی کو گھر میں کئی لوگ گھر میں بچیوں کو پڑھانے کو پریفر کرتے ہیں ٹائمز جب سکول کے اندر ایڈکیشن نہیں ہوتی کئی میرے جاننے والے ہیں ان کے بچے جب اچھے نہیں تھے تو انہوں نے زیادہ ایکسپینسیف تیچرز رکھ کے گھر میں بچوں کو اچھے کرایا اور ان کے بچوں نے شاندار نمبر لیے یہ لیولز کرایا شاندار نمبر لیے کیونکہ وہ بچے جب سکول بھی جاتے تھے اچھے کچھے پڑھنے پھر اس کے بعد شامکون اکیڈمی بھی جانا پڑتا تھا وہ سلسٹڈی نہیں کر پاتے تھے تو انہوں نے بیچ میں سے سکول مائنس کر دیا ایکیڈمی آن کر دی جو گھر افورٹ کر سکتے تو انہوں نے گھروں میں رکھ لیا اور گھروں میں ان کو ایڈکیشن کمکلیٹ کرائی تو this is not something which is something very bad کہ آپ کہیں کہ جو گھر میں بٹھا لیا ہائی ایڈکیشن کے لیے اچھی بچے کی پڑھائی کے لیے مختلف ڈیسیئنس دیے جاتے ہیں whatsoever can be the reason لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں بٹھا کے رکھا کہ میرے ایک ایمپریشن تھا کہ بچوں کو میں نے کہت کر کے رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل ٹوہ پر میں اپنے بچوں کو لے کر گیا میں نے متعدد زیارات بھی اپنے بچوں کو کرائی ہے اور آپ کو میں نے دکھایا تھا ان کا پاسپورٹ جو وہ ایک دفعہ اپنے انٹرویو میں دکھا رہے تھے جب پریس کانفرنس کی تھی تو میں نے آپ کو جب پاسپورٹ دکھایا تو میں نے آپ کو کہا دیکھتی کہ یہ پاسپورٹ جو ہے نا یہ بچی کے بغیر نہیں بن جاتا کسی بچی کا اگر وہ پاسپورٹ دکھا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی جب موجود تھی وہ پاسپورٹ بنائے گیا تھا ایسا تو نہیں ہوا کہ دوہزارہ جب اغوا ہوگی تب پاسپورٹ بنا نہیں دوہزارہ موجود تھی وہ گئی تھی تصویر اس نے کھچوائی تھی پاسپورٹ اس کے نام پہ اس کے واردین کو جو اس کے گارڈن تھے اس میں دوہزارہ بڑی خوش ہے امبریلا پکڑ کے مرتے جکوں پہ بیٹھی ہے انجوئے کر رہی ہے سب کچھ چل رہا ہے اس کو ٹرپ کیا گیا ہے مائنڈ اٹ اچھا وہ کہتے ہیں کہ زہیر کے والد اور دادا کے بارے میں دعا کے والد نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اسلی باپ ہیں لیکن جو میری انفرمیشن ہے وہ اس کے دادا والد تو فوت ہو چکے لیکن جو ان کے دادا ہیں وہ واقعی ان کے دادا تھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غلط ہے یہ ہے لیکن نہیں میری جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق وہ جو میں نے دادا کے بارے میں آپ کو بتایا بھی تھا جنہوں نے کیونکہ وہ وہی گھر تھا جہاں پہ دعا کیا ہم نے تصاویر بھی دیکھی ہیں وہ اس کے چچا وہاں پر رہتے تھے اس کے دادا وہی پہ بیٹھ کے سارا انٹرویو دے رہے تھے وہ چچا جو ہے ایک صاحبہ حیثیت شخص کے گھر کام کرتے ہیں وہ شخص بھی سامنے آیا تھا اس نے بھی انٹرویو دیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ یہ بچہ بچی جو ہیں یہ درائیت ہے اور یہ میرا ڈرائیور ہے اور ان کے یہ بھتیجے ہیں اور یہ ان کے دادا ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اس کے والد کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ وہ ان کے اصلی دادا نہیں ہے اور زہی جو ہے وہ ایک ڈمی ہے سوشل میڈیا پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں غلط باتیں کر رہے ہیں وہی جو میں آپ پہلے بھی بات بتا چکی ہوں کہ یہ پو پو کسی کو بنایا ہوئے کسی کو کچھ بنایا ہوئے اچھا لاہور پولیس نے دعا کا بیان ریکارڈ کرنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا یہ ان کو ایک بہت بڑا دکھ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے دعا سے کم اس کا ملوانا چاہیتا میری بات کرا دیتے تفتیشی افسر نے دعا کا کوئی کانٹیک نمبر کوئی انفرمیشن نہیں دی میجسٹریٹ نے تفتیشی افسر سے جب دعا کی ریپورٹ مانگی تو انہوں نے وقت مانگ لیا وہ کہتا ہے حیران کن طور پر میجسٹریٹ نے تفتیشی افسر کو تین دن کا وقت دیا اور عید کے بعد پہلا ورکنگ دے ہے تفتیشی افسر اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ریپورٹ پیش کرتا ہے کہ نہیں اور پہلے ورکنگ دے پہ وہ خود جو ہے لہور پہنچ رہے ہیں یہ ویڈیو کالبن میں اپلوڈ کروں گی ویسے تو آج عید کا تیسرہ دن جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ایم شور کہ دو اکھے والد جو ہیں وہ یہاں لہور میں ہوں گے اور لہور میں پہنچ کے وہ اس کیس کو مزید پرسو کریں گے اور انشاءاللہ پاک کرے گا ان کو ان کی بیٹی ملے گی اب جاتے جاتے میں آپ کو تھوڑا سا آن لائن گیم کے حوالے سے کچھ انفرمیشن دینا چاہتی اس کو کائنڈ لی اگر آپ کے بچے نہیں کھیلتے تو جن کے بچے کھیلتے ان کو آپ ضرور شیئر کریں کہ بیسیکلی ان دونوں کی بھی ایک گیم کے دوران ایک پرائیوٹ چیٹ روم میں ان کی کانورسیشن ہوئی پھر دوستی ہوئی زہیر ایک چلاک شخص ہے میں زہیر کے بارے میں آپ کو بڑی باتیں بھی بتانے والی زہیر کرتا کیا ہے اس کی فیاملی کیا کرتی ہے میری اگلی ویڈیو بڑی ایکسکلوزیو ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ جانے ہی کا کہ ان کی دوستی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی بہت زستہ کے واقعات ہوئے دو دوست جو ہیں ایک لڑکی کو پنجاب سے لے جاتے ہوئے پکڑے گئے ان کی دوستی بھی پب جی کے دوران ہوئی تھی بہت سے اور واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے رہے اسی طرح کے تو ایسے میں یہ جو ٹیکنالوجی اس کو تھوڑا ساپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے گیمنگ کی دنیا میں بہت سے ایولوشنز آ رہے ہیں بہت تیزی سے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور والدین جو ہیں وہ ان چیزوں سے اننون ہے اور بچے ہمارے ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں اب دعا کے والد نے جس گیم کا ذکر کیا تھا اس کے علاوہ گیم ہے رو بلوکس رو بلوکس کے بارے میں یہ تو والدین کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ گیم بڑی اچھی ہے اس میں بڑے ہی ورڈز ڈیٹیکٹ کیا جاتے ہیں ذرا سا غلط ورڈ ہوتا نہیں ہے تو ان کا آئی ڈی جو ہے بلوک کر دیا جاتا ہے لیکن جو چیٹ روم کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے گھاگ اور شاتر ہوتے ہیں وہ بچوں کو بڑے طریقے سے فسلاتے ہیں اور بہلاتے ہیں اور بہت سے بچوں نے اپنی تصاویر اپنی ویڈیوز ایسی شیئر کر لی جس کے بعد وہ بچارے مسلسل بلیک میل ہوتے رہے اور اس کیس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید دعا نے غلطی سے ذہیر کے ساتھ کوئی ایسی تصاویر نہ شیئر کر لی ہو جس کی بنا پر وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہو یا کسی تیسے بندے کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہو اور پھر ذہیر نے اس کو بیچ میں جمپ ان کر کے یہ کہاو کہ میں تو بھائی جان چھوڑاؤں گا تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایسپیکٹ ہے جس کے بعد پولیس جو یہ سب وار کر رہی ہے اچھا اب کیا ہے کہ بچے بہت کریٹیو ہوتے ہیں ان گیمز کے اندر اور بہت سے چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں بہت سے پروسیجرز ہیں انفرمیشن کمیونکیشن کم ہے تو بچوں کو چیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آٹومیٹک سسٹم اپنانے پڑتے لیکن آٹومیٹک سسٹم بھی افیکٹیو نہیں ہے اب آرٹیفیشل ٹیکنالوجی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوئی ہے کہ آپ زیادہ چیک ان بیلنس رکھ سکیں دیکھیں آپ کو چیزوں کو خود بھی سمجھنا پڑے گا بچوں کے ساتھ آپ کو ان کی گیمز کو خود بھی دیکھنا پڑے گا اب بچوں کی ہرائسمنٹ کے حوالے سے بچوں کو ایک تو تربیہ دی جا سکتے آپ ان کو ٹرین کریں ان کے ساتھ فرینڈی ہوں کہ بچے جج کر سکیں آپ کرمنل مائنڈ بڑے شاتر ہوتے ہیں بچوں کو جج نہیں کر پاتے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ نے فوراں ہمیں بتانا ہے لیکن آپ بچوں کو جو ٹریننگ دیتے ہیں کسی بھی کام کے لیے پڑھاتے ہیں اس کے لیے کتنی ٹریننگ ہوتی ہے آرمی بھی بھیجے ٹریننگ ہوتی ہے اس گیم کے لیے بچوں کو ہمارے کوئی تیار نہیں کیا جا رہا ہے ان کو یہ ٹکنالوجی دے دی گئی ہے لیکن اس کے بارے میں اویرنیس نہیں دی گئی ہے کوئی کرکولم ہونا چاہیے پریویسی کو کیسے مینٹین رکھتا ہے اب والدین کیسے چیک رکھ سکتے ہیں تو بچوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا بہت ضروری ہے ان کے ساتھ ڈسکس کریں ان کے ساتھ انگیج کریں آپ کو چاہے پسند ہے نہیں ہے ان کے بہیوئر کو آپ ابزرف کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور بچے بہت سمارٹ ہوتے ہیں وہ شروع میں آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے بہت سی باتیں آپ سے چھپائیں گے آپ ان کے لیول پر جا کر چیزوں کو ذرا ڈگ آؤٹ کریں اور بچوں کو آپ ان کے لائف سٹائل کو ضرور ابزرف کریں کوئی چینج تو نہیں آ رہی واردین بچوں کے گیمنگ چیٹ رومز میں تو نہیں جا سکتے اور نہ ہی انہیں شناک کر پائیں گے کیونکہ بچے اب بہت زیادہ سمارٹ ہیں واردین کو ٹیکنالوجی کے اتنے قریب آنے بھی نہیں دیتے تو پھر بچوں کو مورال ویلیوز ایتھیکس یہ چیزیں بہت سمجھانی ہوں گی اور سب سے زیادہ یہ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ بچے اتنی پرائیویٹ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں اور جس کے لئے سے وہ بہت بری طرح سے پھنس جاتے ہیں تو بلیک میل ہوتے ہیں اس ورہ سے تو we have to be very very careful law enforcement policy regulatory part کو improve کرنے کی ضرورت ہے لیکن schools colleges میں میں سمجھتی ہوں جا کر بچوں کو ان کی زبان میں سمجھانا بہت ضروری ہے تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی school colleges کو ضرورت ہے آپ school colleges سے request کریں کہ بچوں کو جو online games کھیلتے ہیں volunteer کرنے کے لئے کہیں کہ آپ آئیں ہمیں سکھائیں پھر ان بچوں سے کچھ پوچھیں ان سے سوال جواب کریں کچھ trained لوگوں کو بلائیں جو بچوں کو train کریں بچوں کو سمجھائیں آپ کو کیسے بچانا ہے یہ school colleges کو بھی step in کرنا پڑے گا parents کو step in کرنا پڑے گا بچوں کا watch time observe کریں these things are very very important اپنے بچوں کو online games یا تو آپ کھیلنے نہ دیں اگر کھیلنے دے رہے ہیں تو اس کے بچے ان کی کو رکھیں ورنہ کسی بڑی مسئیبت کا شکار کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اپنا بہت یار رکھئے گا آپ نے دعوام مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ